صرف دو تین گزارشات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم تمام ایم پی ایز جو پنجاب اسمبلی کے مہمران ہیں ہمارے بھی بنیادی حقوق ہیں ہمارا حق ہے کہ ہمیں ہاؤس کے اندر جو ہے وہ پرفارم کرنے کی اجازت ملے ہمارا کسی بھی بات کے اوپر اعتراض کرسکے ہمارا حق ہے کہ ہم حکومت کے جو غلط کام ہیں اس کی نشان رہی کرسکے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر پنجاب اسمبلی کو کوئی ذاتی شاید جاگیر سمجھ لیا گیا ہے کہ جو پندرہ دنوں کے لیے عراقین کو ایکسپیل کرنے کا اختیار تمام اسمبلیوں میں موجود ہے نیشنل اسمبلی میں موجود ہے لیکن کبھی اس کا یہ استعمال نہیں ہوتا جس دن ہم نے احتجاج کیا اسی دن احتجاج کے پی کے اسمبلی میں بھی ہوا وہاں پر بھی یہ نہیں ہوا لیکن یہ ایک طریقہ بنایا گیا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر کہ جہاں پر اس قانون کا غلط استعمال اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کیا جا رہا ہے کہ تمام ہر سیشن کے اندر پانچ دس پندرہ جتنے ایمپی ایز جو ہیں وہ ایکسپیل کیے جائیں تاکہ ہمارے نمبر پورے نہ ہو سکے میں آپ چیزیس آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جناب آپ ہمارے بھی چیزیس ہیں ہمارے حقوق جو ہے ان کو دیکھنا بھی آپ کی اتنی ہی ذمہ داری ہے ہماری پٹیشن کیوں پڑی رہتی ہیں ہماری پٹیشن جو ہیں وہ کیوں فکس نہیں ہوتی اور اگر سپیکر جو ہے وہ رولز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اس کو دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے سپیکر اور وہ سپیکر جو سیکرٹ بیلٹ کی وائلیشن کر کے جو سپیکر بنا ہے اس کا تو خود الیکشن ہی نالن وائلڈ ہے اور وہ ہم تمام لوگوں کو جو ہے کسی نہ کسی بہانے سے ایک سپیل کر دیتا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بار بار گزارش کرتے ہیں لیکن ہماری پٹیشن جو ہیں وہ فکس نہیں ہوتی ایسی ہی ایک پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پینڈنگ ہے جہاں پر یہ وزیرعالہ جو اس وقت بارہ کروڑ کے صوبے کے اوپر شب خون مارنے جا رہا ہے صرف عمران خان کے کہنے کے اوپر اس کا اپنا الیکشن ہی غلط ہے کیونکہ دو انٹرپٹیشنز جو ہیں وہ ایک ہی جو ہے وہ حقائق کے مطابق دو انٹرپٹیشنز جو ہے وہ کی ہے سپریم کورٹ نے ایک طرف عصد عمر کا لیٹر جو ہے وہ بہت مرتبر ہوا پچیس سرہ کین کو سزا بھی دے دی لیکن کہاں ان کے ووٹ گنے نہیں جائیں گے اگر ووٹ گنے نہیں جائیں گے تو ان کو سزا کسی چیز کی ملی ہے پہلی بات پر دوسری بات یہ ہے کہ اگر جوزری شجاعت وہی خط لکھتے ہیں تو اس خط کو ڈسپن میں ڈال دیا جائیں اس طرح نہیں ہوتا یہ موکری آف لا نہیں چلے گی برائے مربانی میری گزارش ہے ہم آلہ دلیا کا ہمیشہ احترام کرتے ہیں ہمیشہ کرتے رہیں گے لیکن ہمارے حقوق کو سننا جنابے والا آپ کی ذمہ داری ہے ہمارے حقوق کو جو ہے وہ اس کو نافذ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اور اگر ایوانوں کے اندر جو ہے وہ غلط استعمال قانون کا کیا جا رہا ہے اگر ایوانوں کے اندر سیاسی مقاصد کے لیے اور پھر پندرہ دن کی جو ہے پابندی ہے اس کو خود فراڈلنٹ طریقے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں سپیکر پنجاب اسمبلی نے فراڈلنٹ طریقے سے پندرہ دن کی جو پابندی ہے اس کو پندرہ سٹنگز پہ لے گئے رولز بڑے کلیر ہے پندرہ دن لکھے گئے ہیں لیکن اس کو پندرہ سٹنگز بنا دیا گیا اور وہ پندرہ سٹنگز میں بھی دو مہینے بعد دھائی مہینے بعد تین مہینے بعد کب ختم ہوں گے اس لیے ہم تیزوں سے سو پاکستان سے گزارش کرنے آئے ہیں کہ یہ اب ارجنٹ نویت کا معاملہ ہے آپ نے پہلے ہماری پٹیشنز جو ہیں وہ سپیکر صاحب کی جو ہے وہ بھی تین مہینے سے پڑی ہے ہماری پٹیشن جو ہے وہ مہینے ڈیڑھ مہینے سے پڑی ہے لیکن اب ارجنسی کی بات ہے اب یقیناً تیزوں سے سو پاکستان کو پتا ہے کہ بارہ کروڑ کا صوبہ جو ہے اس کا مینڈیٹ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو پنجاب اسملی جو ہے اس کو ڈیزولف کرنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس پنجاب اسملی کو ڈیزولف ہونے سے روکیں اور روکنے کے لیے ہمارا ہاؤس میں جانا اور عدم اعتماد کی تحریک لانا یا گورنر صاحب کی طرف سے اعتماد کے ووٹ کے لیے کہنا اور جتنے بھی آئینی آپسز ہیں وہ استعمال کرنا ہمارا حق ہے اور اس حق کے اندر جو جو قدغن لگائی جا رہی ہے اس کو روکنا چیز اسس آف پاکستان اور عالی عدالتوں کا فرض ہے برائے مہربانی ہمیں بھی انصاف چاہیے یہ رات و رات انصاف مل جاتا ہے اور کچھ لوگ ہم جیسے بدقسمت ہیں جن کی پیٹیشنز مہینوں پڑی رہتی ہیں اور اس کو پر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس امپریشن کو یقینا یہ نظام عدل کے لیے بھی ایک بہت بڑا سٹیگما ہے جو نہیں ہونا چاہیے ہمیں اچھا نہیں لگ رہا یہ کہتے ہوئے یا سنتے ہوئے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں ہم وہ باتیں نہ ایکسیپٹ کرتے ہیں نہ ہم وہ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کا اس طرح سے ان باتوں کا ہونا یقیناً اس نظام عدل کے لیے بھی اور ہماری معزد ججیشتی کے لیے بھی ایک بری چیز ہے برا شگون ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے اس لیے آج ہم گزارش کریں گے چیزوں جو ہے ہائی کورٹ سے مل کے کہ براہ میربانی ہماری پوٹیشن جو ہے وہ ارلی ہیرنگ کے لیے فکس کی جائے کل ہی اس کی ہیرنگ ہو اور سپریم کورٹ آلریڈی کہہ چکی ہے کہ ووٹ کا حق جو ہے وہ ڈینائی نہیں کیا جائے گا تو ہم اگر ادم اعتماد کی تحریک پیش کرتے ہیں تو ہمیں جا کر اپنے ادم اعتماد کے ووٹنگ کے دوران ہمیں ہاؤس میں پریزنٹ ہونا چاہیے شکریہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک فوج ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کی ایک ٹرانزیشن ہوئی ہے ایک چیف گھر گئے ہیں نئے چیف آئے ہیں اب اس بات کو متنازع بنانے کا مقصد نہیں ہے وہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو پچھلے چھے سال بالکل خاموش تھے یعنی ایک بندہ اگر ریٹائر ہو گئے گھر جا رہا ہے کل جو مسرح جمشی چیما نے کیا یہ کرتی دو مہینے پہلے ہمت کرتی نا ساتھ خوابند کھڑے ہیں اگردار کے نعرے لگا رہے ہیں کہ بندہ گھر چلا کیا بات ختم ہو گئی کھانی ختم ہو گئی بینر تو بہت دور کی بات شریعہ افریجی نے کہا ہمارے والد محترم ہیں ہمارا باپ ہے باپ کے ساتھ ایسے نہیں کرتے صرف اتنا قوم جس کو باپ مانے اس کے ساتھ ایسے نہیں کرتے اور بات یہ ہے کہ ہم بلکل اس چیز کو متنازع نہیں بنانے چاہتے ہیں ہمارا کیا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو اس کا نعرہ ہے مجھے ووٹ لے کر دو جب ادارہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم فروری میں نیوٹرل ہو گئے اے پولٹیکل ہو گئے تو ہماری تو کسی سے نہ کو جنگ ہے نہ کو لڑائی ہے ہمارے مقصد کی تو تکمیل ہو گئی وہ مقصد ہمارا پورا ہو گیا اب جنہوں نے والد کا تھا اب انہوں نے جو کل سوشل میڈیا پر ٹرینٹس چلائے میں تو اس کی بھی مضامت کرتا ہوں مطبع جب بندہ طاقت میں ہو تو اس کے آگے سجدے کرو اس کو باپ کرو جس دن وہ ریٹائر ہو جائے تو اس کو گالم گلوچ کرو یہ اچھا ٹرینٹ نہیں ہے مگر آپ کیا کریں اب آپ بھی بدلنے کی ایک عادت پڑ گئی ان لوگوں کو میں تو اس بارے میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا یہ بتائیے میں پجاب سمجلی میں آپ کے بعد جو حرقی میں ان کی تدال ایچ سو سی ہے اگر عظم اضماد آپ لے کر آتے ہیں تو پھر آپ کی سمجھ داری ایک سو چیزی حرقی ان کو رہی کرتے ہیں تو کی صورت میں تو آپ پورے میرا حال ہے نہیں کرتے ہیں یہ غیر حاضر والی بات بھی ٹھیک ہے غیر حاضر والی بات آپ کی ٹھیک ہے مگر طریقی عدم اعتماد میں ماضی میں کچھ ایسے فورڈ بلوکس بنتے رہے ہیں جن کو علیدہ حیثیت جو ہے وہ دی گئی ہے اور وہ علیدہ پولٹیکل پارٹی کے طور پر سامنے آئے ہیں اس وقت مجورٹی ممبران اکثریت پی ٹی آئی کی وہ اس حق میں نہیں ہے کہ اسمبلیوں کو تعلیل کیا جائے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہلکے کے اوام کی خدمت کرنی ہلکے کے کام کرنی ہیں تو اگر بہت بڑا گروپ اٹھ کے فرض کریں ایک بات کر رہا ہوں وہ اگر اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ گروپ نکلیئر کر دیتا ہے تو کس طرح ان کو روکیں گے آپ عدم اعتماد میں شرکت سے پرویز علیہ کو تو منالیں کہ اسمبلی توڑنی ہے پرویز علیہ کو بلاتا ہے ملنے کے لیے پرویز علیہ ملنے نہیں آتے اور حضرائے سے خبر چلواتے ہیں کہ پرویز علیہ صاحب اس حملی کی تعلیل کو روکنے کا مشورہ دیں گے تو پہلے اپنا گھر درست کریں ہم نے جو کرنا ہے ہم کریں گے دیکھیں خان صاحب میں نہیں سمجھتا کہ وہ لادلے ہیں کیونکہ وہ لادلے بننے کی کوشش ضرور کرتے ہیں اور جس شخص کو وہ گالیاں دے رہے ہیں اور ٹرینڈ چلا رہے ہیں دو دفعہ غیر مہینہ مدد کے لیے مدد ملازمت میں توسیق کا اعلان بھی انہوں نے کیا تھا نا تو یہ لادلے بننے کی کوشش